ان کے بعد دنیا کی حقیقت اس عنوان پر روشنی ڈالنے کیلئے میں درجہ چہاروں کی طالبہ نازیہ صدیقی کو مدعو کرتی ہوں وہ آئے اپنی تقریر پیش کریں فلطت فضل مشکورہ السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین السلام والسلام على عصول الكریم أما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما الهیات الدنیا إلا مطاع الغروب صدر انجومن مشرق معلمین و معلمات اور میری پیاری دینی بہنوں عادث محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے دنیا کی حقیقت یہ دنیا انسان کو عائدی بکانا ہے دنیا کی زندگی اثر زندگی نہیں پر کیسے زندگی کے لئے آجمائشی مرحلہ ہے یہ دنیا مامن کے لئے قائد خانا ہے اور قاطر کے لئے جنت ہے اس دنیا میں مامن اپنے مند بس ان زندگی نہیں دتا سکتا ہے اور ایک حدیث کا روایت ہے کہ اب اللہ من عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کونز دنیا کا انہ کو غریب ان او آدروں سبی تم دنیا میں اس طرح رہو جس طرح ایک اجنبی ومسابر ہوتا ہے مازدس سامیہ آج یہ دنیا پناہانے والی ہے دنیا کے اندر کوئی مصوری حقیقت نہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ممل ہے دنیا علامتو الغرور یہ دنیا کھو گے گے سامن کے علاوہ کچھ بھی نہیں یہ بھی تو سوچیے کبھی تنہائی میں ذرا یہ بھی تو سوچیے کبھی تنہائی میں ذرا دنیا سے ہم نے کیا لیا اور دنیا کو ہم نے کیا دیا بھی زندگی کا مقصد تری دین کی سرفرازی بھی زندگی کا مقصد تری دین کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمہ ہو میں اسی لیے نمازی لہذا ہم تمام لوگوں کو چاہیے گے دنیا پر ترجیدیا بغیر زندگی دوسارے آخر میں اللہ تعالیٰ اسے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو آخرت کی تیاری کرنے کی تعفیقاتہ فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ